مووی کا فرائٹ چائنہ میں پرانے ٹائمز میں ہو رہا ہے جہاں ایک کنگ ایک جرنل جن کا نام ڈیٹیکٹیب ڈی ہے ان کو ایک سارڈ ہینڈ اوبر کر رہے ہیں یہ سارڈ ان کے کنگڈم کے لیے بہت زیادہ میننگفل ہے اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہے جس سے ڈریگنز پلیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سارڈ کی پاور کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سارڈ دنیا کے کسی بھی میجک کو ہرا سکتی ہے اور اس وقت یہ سارڈ دیٹیکٹیب ڈی کو اس لیے دی جا رہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے کنگڈم کے ساتھ ساتھ کنگ کی بھی جان بچائی تھی اسی لیے یہ سارڈ ان کو گفٹ کی گئی تھی جو کہ ان کے کنگڈم کا سب سے بڑا ایسٹ تھی پر یہی کوئنگ ڈیٹیکٹیب ڈی کو وہ سارڈ دینے کے حق میں نہیں تھی کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ دیٹیکٹیب ڈی یہ سارڈ ان کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے پر کنگ ان کی ایک بھی بات نہیں سنتے کیونکہ کنگ کو ان کے سارے کے سارے ڈر بے وجہ لگ رہے تھے کوئنگ کنگ سے کہتی ہے کہ آپ کو دیٹیکٹیب ڈی سے وہ سارڈ واپس لینے لنی چاہیے لیکن کنگ ان کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ میں وہ اسے دے چکا ہوں اور وہ سارڈ اسی کی حق دار تھی اور یہ بات سن کر اب کوئن چپ ہو گئی تھی لیکن وہ آرام سے بیٹھنے والی تو بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ وہ اتنی قیمتی چیز کسی کو دینے کے حق میں بلکل بھی نہیں تھی اسی لئے اب رات میں وہ ایک آدمی سے ملتی ہے جس کا نام یوچی ہے کوئن اسے یہ تاس دیتی ہے کہ آپ کو دیٹیکٹیب ڈی سے وہ دریگنز بلیڈ چھوڑا کر لانی ہے اور اس کے پیچھے ان کا پلان یہ تھا کہ اگر دیتیکٹیب ڈی سے وہ سارڈ گم جاتی ہے تو کنگ انہیں بہت بری سزا دیں گے جس سے دیتیکٹیب ڈی کا قصہ ختم ہو جائے گی اور وہ سارڈ دوبارہ ان کے کیسل میں آ جائے گی پر یہی ہمیں پتا چلا تھا کہ یوچی تو دیتیکٹیب ڈی کا فرینڈ تھا اور وہ اس کو مشکل میں ڈالا نہیں چاہتا تھا لیکن کوئن یہ کہہ کر یوچی کو منع لیتی ہے کہ اگر تم میرا کام کرو گے تو میں ڈیٹیکٹیب ڈی اور اس کی فیملی کی پروٹیکشن اپنے ذمہ لے لیتی ہوں اور میرے کہنے پر کنگ انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے یہاں یوچی کو جو کام دیا گیا تھا وہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا اسی لئے کوئن نے اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی ہم پر بلایا تھا یہ لوگ ایک طرح کے مجیشنز تھے اور اپنے میجک سے ہی دوسروں سے لڑا کرتے تھے ان میں سے ہر آدمی کے پاس اپنی اپنی ہی سکلز تھی اور اس میں انہیں کسی بھی سٹرینجر کو انوالف نہیں کرنا چاہیے یوچی کوئن کو سمجھا رہے تھے کہ ہم لوگ سٹرینجرز پر بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سٹرینجرز ہمارے دشمنوں سے ملے ہوں اور وہ بھی سورڈ لینے کی ہی کوشش کر رہے ہوں پر یہاں کوئن یوچی سے یہ کہتی ہے کہ تم ٹینشن نہ لو ٹینشن اس بات کی ہے کہ ڈیٹیکٹیب ڈی ایک بہت ہی بہادر انسان ہے اور ساتھ ہی وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اسے پکرنا یا اس کی سورڈ چھوڑی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور تم اکیلی کی نہیں کر پاؤ گے اسی لیے میں نے ان کو تمہاری ہیلپ کے لیے بلایا ہے اور یہ تمہاری کمانڈ کے اندر کام کریں گے اسی گروپ کے اندر ہم اب ایک لڑکی کو بھی دیکھ رہے تھے جس کا نام تھا واتر مون وہ بہت ہی زبردست طریقے سے پانی سے نکلتے ہوئے اپنا ٹیلنٹ شو کرواتی ہے جبکہ یہاں دوسروں نے بھی اپنا ٹیلنٹ شو کروایا تھا جس میں سے ایک آدمی کے پاس ہوا میں چیزیں غائب کرنے کا ٹیلنٹ تھا اور دوسرے آدمی کے پاس ہر چیز کو جلا دینے کا ٹیلنٹ تھا جبکہ ان کی لیڈر کے پاس زیادہ سکلز تھی وہ اپنی باڈی میں سے دو سے زیادہ آرمز باہر نکال سکتا تھا اور ساتھ ہی وہ اپنی مرضی سے فلیم سے بھی میچک کر سکتا تھا اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ ڈیٹیکٹیو ڈی کو اس شہر سے باہر نکالنے کا ایک پلان مراتے ہیں وہ ایک بہت ہی مشہور پینٹنگ شاپ میں آگ لگا دیتے ہیں اور اس پینٹر کا گھر بھی چلا دیتے ہیں جس کی وہ شاپ تھی جس کے بعد ڈیٹیکٹیو ڈی کو اس کیس کی انویسٹیکیشن کا کام دیا گیا تھا ڈیٹیکٹیو ڈی اس کیس کی انویسٹیکیشن کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یوچی کی ٹیم کا ایک آدمی جس کا نام فلائر شیڈو ہے اور جو ہوا میں اپنے آپ کو اور چیزوں کو غائب کرنے کی پاور رکھتا ہے وہ یہاں ڈیٹیکٹیو ڈی کی جاسوسی کر رہا تھا جبکہ اس کی ٹیم کے باقی لوگ ڈیٹیکٹیو ڈی کے گھائے پر اس کی سوڈ لینے کے لیے پہنچ گئے تھے پینٹنگ شاپ پر انویسٹیکیشن کرتے کرتے ڈیٹیکٹیو ڈی اور اس کے ساتھیوں کو وہ پینٹنگ جس کے لیے وہ پینٹر بہت زیادہ پریشان تھا وہی اس کی شاپ سے ٹیبل کے نیچے سے ہی مل جاتی ہے جس سے ڈیٹیکٹیو ڈی یہ بات تو جان گئے تھے کہ یہاں پر کوئی چوری نہیں ہوئی بلکہ اس جگہ کو ایک ٹراب بنایا گیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پوری باڈی عجیب ہو جاتی ہے اس کے ماؤچ سے ایک وائٹ کلر کا لکفر نکلتا ہے جس کے ساتھ ہی وہ مر گیا تھا اور ڈیٹیکٹیو ڈی کے اب ادھر ادھر دیکھنے پر انہیں اس روم کی روف پر فلائنگ شیڈو نظر آیا تھا جس کا جیسے ہی وہ پیچھا کرنے لگتے ہیں تو فلائنگ شیڈو اپنے آپ کو ہواں میں غائب کر لیتا ہے اور وہاں سے پاہیں نکل آتا ہے یہاں فلائنگ شیڈو ایک بانس کے بنے ہوئے ٹاور کے اوپر اوپر جا رہا تھا اور ڈیٹیکٹیو ڈی بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے اور جیسے ہی فلائنگ شیڈو اب وہاں سے جمپ کرتا ہے تو ڈیٹیکٹیو ڈی کو وہاں پر ایک بہت بڑا سا پورٹ نظر آیا تھا ڈیٹیکٹیو ڈی سمجھ کرے تھے کہ یہ پورٹ کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے بلکہ اس پورٹ کے اندر کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے اس لئے وہاں سے اوپر سیٹ سائٹ پر جمپ کر دیتے ہیں اور اپنے سارے سولجرز کو بھی وہاں سے دور ہونے کا کہتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ دور ہوئے تھے تو وہ پورٹ واقعی میں پھٹ گیا تھا جس کے اندر بہت سارا پوائزن تھا جہی دوسری طرف وارٹر مون اور عجیب سی شکل والا وہ فائر مجیشن ڈیٹیکٹیو ڈی کے گھر پر دیکھے جا رہے تھے جہاں اندر جانے پر انہیں ایک پزل نظر آتی ہے جس سے سولف کرنے کے بعد ہی وہ آگے بیر سکتے تھے وارٹر مون کسی نے کسی طرح اس پزل کو سولف کر لیتی ہے اور اب آخر وہ ایک باکس تک مہنچی تھی جس کو کھولنے پر فائنلی اب ان کے سامنے سورٹ تھی وارٹر مون جیسی ہی اس سورٹ کو اٹھاتی ہے تو اصل میں وہ بھی ایک سورٹ نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک ٹرپ تھا کیونکہ وہاں پر سورٹ کی ڈبلی کےٹ رکھی ہوئی تھی جس کو اٹھانے پر آٹومیٹکلی وہاں پر بہت سارے والز ٹوٹ جاتے ہیں جن کی زورڈار آواز سے سارے کے سارے سولجرز الارٹ ہو گئے تھے وارٹر مون اور وہ فائر مجیشن وہاں سے بھاگ نہیں ہی والے تھے کہ تب ہی چھت سے ان کے اوپر ایک ٹرپ گر جاتا ہے جس کے اندر وہ پھنچ جاتے ہیں پر سولجرز کے وہاں پہنچنے سے پہلے فائر مجیشن نے اس ٹرپ کو جلا کر وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے تھے یہی دوسری طرف ہم دوبارہ یوچی کو دیکھ رہے تھے جو کہ ڈیٹیکٹیو ڈی کا پیچھا کرتے کرتے اب فلائنگ شیڈو پر غصہ کر رہے تھے کیونکہ فلائنگ شیڈو نے ڈیٹیکٹیو ڈی کو مارنے کی کوشش کی تھی اور یہاں یوچی کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ چاروں یوچی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وہ کسی نہ کسی طرح ڈیٹیکٹیو ڈی کو مارنا چاہتے ہیں پر ابھی ان سادی باتوں کی مسٹری نہیں کھلی اور نیکس ڈے اب ہم ان سب کو کوئن کے سامنے دیکھ رہے تھے جہاں وہ سب کے سب مشن پورا نہ ہونے پر بہت زیادہ شرمندہ تھے اور کوئن ان پر غصہ کر رہی ہی تھی کہ وہ اتنی ٹیلنٹیڈ ہو کر بھی صرف ایک آدمی کو ہرا کر وہ سوڈ حاصل نہیں کر پائے تھے اور اب یہاں پر کوئن نے کمانڈ شپ یوچی سے لے لی تھی جس کے بعد کمانڈ شپ اب تیان کے ہاتھ میں تھی جو کہ وہ میجیشن تھا جس کے بہت سے میجکل ہینڈز تھے اور وہ فلیم سے بھی میجک کیا کرتا تھا رات میں اب دوبارہ ہم کوئن کو دیکھتے ہیں جو کہ یوچی کے ساتھ ایک جیل کے اندر گئی تھی اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ کوئن یہاں پر ایک آدمی سے ملتی ہے اور یہاں ہم پر ریویل ہوا تھا کہ جیل میں جو بھی آدمی وہ کوئن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور کوئن اسی کے مشوروں کے اکورڈنگ کام کرتی ہیں اور اسی نے کوئن کو ڈریگنز بلیڈ ڈیٹیکٹیو ڈی سے واپس لینے پر امادہ کیا تھا اور یہاں وہ آدمی کوئن کو مشورہ دے رہا تھا کہ اب تمہیں ڈیٹیکٹیو ڈی کو مروا دینا چاہیے تاکہ وہ سوڈ دوبارہ تمہارے کیسل میں آ جائے جبکہ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ یوچی اپنے فرنڈ ڈیٹیکٹیو ڈی سے ملنے اس کے گھر پر جاتا ہے جہاں ڈیٹیکٹیو ڈی اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی اسے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے کوئن ہے اور یہاں اب ڈیٹیکٹیو ڈی یوچی کو ایک پیپر دیتے ہیں جس کے اندر ایک پزل تھی جس کے میسٹری سالف کرنے پر انہیں ڈریگنز بلیڈ کا پتر سل جانا تھا ساتھ ہی یوچی سے ڈیٹیکٹیو ڈی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے کنگڈم میں ایک بہت بڑی مسیبت آنے والی ہے جس کا سامنا ہم دونوں کو کرنا ہوگا جس کے بعد ہمیں مووی میں بتایا جا رہا کہ ڈیٹیکٹیو ڈی انڈرگراؤنڈ ہو چکے تھے لیکن چاہتے چاہتے ڈیٹیکٹیو ڈی یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا ضرور کوئی نہ کوئی پیچھا کرے گا اور ضرور لوگ ان کے سوٹ کو بھی چھرانے کی کوشش کریں گے جبکہ یہی پر ہم موٹر مون نام کی لڑکی کو ڈیٹیکٹیو ڈی کے اسسٹنٹ کے جاسوسی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں ڈیٹیکٹیو ڈی کا اسسٹنٹ جب ایک بزار سے گزر رہا تھا تو اسے بزار میں ایک سیمبل نظر آیا تھا جسے دیکھتے ہی اس نے آئیس کلوس کر لی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے ہپنوٹائز کرنا شروع کر دیا ہو لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح ہپنوٹائز ہوتا یہاں پر ایک آدمی آ کر اسے بچا لیتا ہے اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ڈیٹیکٹیو ڈی ہی تھے جو کہ اپنا روپ بدل کر یہاں پر آئے تھے اور اب نیکس سین میں ہمیں ایک میسٹیریس آدمی کو دکھایا جا رہا تھا جس کے ایٹ گیٹ بہت سے ریچول سے ریلیٹڈ چیزیں تھی یعنی جادو سے ریلیٹڈ چیزیں تھی اور اس آدمی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ پاور میں آنا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ بلیک ماجک کے تھرو کوئن کو بھی اپنے قبضے میں کر رہا تھا یہی نیکس مورننگ اب ہمیں کوئن کو دکھا جا رہا تھا جو کہ دیٹیکٹیو ڈی کے آفیس میں تھی اور وہ دیٹیکٹیو ڈی کے اسسٹنٹ سے دیٹیکٹیو ڈی کے بارے میں پوچھ رہی تھی جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ ڈی تو اپنے گھر پر گئے ہیں اور کوئن کو اب اپنی چال چلنے کے لیے یہ بیسٹ موقع ملا تھا وہ یہاں پر سب کو ایک نقلی ڈرائگنز پلیٹ دکھاتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ دیٹیکٹیو ڈی نے اسے کھو دیا ہے اور اسی کے سزا میں اب ان کو ان کی جوپ سے بھی نکال دیا گیا یہ ساری باتوں کے بارے میں اب دیٹیکٹیو ڈی کے اسسٹنٹ انہیں یہ ساری باتیں بتانے کیا جا رہا تھا جبکہ وارٹر مون اس کا پیچھا کر رہی تھی لیکن وہ بھی دیٹیکٹیو ڈی کا اسسٹنٹ تھا اس لیے وہ اس لڑکی کو چکمہ دے کر اب دیٹیکٹیو ڈی تک پہنچتا ہے اور اسے وہاں کی ساری سٹوڈی سناتا ہے اور یہی پر اب دوبارہ ہمیں وہ سمبل دکھایا جا رہا تھا جس کو دیکھنے سے دیٹیکٹیو ڈی کا اسسٹنٹ پہلے بھی ایک مرتبہ ہپلوٹائز ہو چکا تھا اور یہاں ہمیں اس سمبل کے پیچھے کی کہانی پتہ چلی تھی اصل میں یہ سمبل انڈیا سے آیا تھا اور لوگ اس سمبل کی پوجہ کرتے ہیں جو لوگ اس سمبل کو مانتے ہیں وہ لوگ بہت خاطرناک ہیں اور وہ لوگ اسی سمبل کے ذریعے لوگوں کی مائنڈ کو کنٹرول بھی کر سکتے تھے یعنی ہپنوٹائز کرتے تھے ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس سمبل کا جو لارڈ تھا وہ ایک ڈیمن تھا لیکن اس نے اس کنگڈم کو بچانے میں ہیلپ کی تھی اس لیے اس سے پہلے کنگڈم اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا جس کو ونڈ وارئیر کے نام سے جانا چاہتا تھا پر جیسے جیسے وہ وقت گزرتا رہا وہاں کے کنگڈ کو ونڈ وارئیر سے خطرہ ہو رہا تھا اس لیے انہوں نے ونڈ وارئیر کو ایک جیل میں بند کروا دیا تھا اور یہاں ہم پر ریویل ہوا تھا کہ کوئن اصل میں جن سے جیل میں ملنے جاتی تھی وہ ونڈ وارئیر ہی تھے انہوں نے کوئن کو بھی ہپنوٹائز کیا ہوا تھا اس لیے کوئن ہر بار آ کر ان کی بات سنتی تھی اور ان کی ہی بات ملتی تھی اور اسی بات سے ہم انتاظر لگا سکتے تھے کہ اصل میں کوئن کو ڈرائیگنز پلیٹ نہیں چاہیے تھی بلکہ ونڈ وارئیر کو ڈرائیگنز پلیٹ چاہیے تھی اور یہی ہمیں یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ ڈیٹیکٹیو ڈی ونڈ وارئیر کے ساتھ ساتھ ان کے گروپ کی بھی ایکزیسٹنس کو جانتے ہیں جو کہ اس کینگڈم کے رولرز یعنی حکومت کرنے والوں سے بدلہ لینا چاہتی ہیں اور اب اس کے بعد ہمیں یوچی کو دکھایا جا رہا تھا جو کہ ڈیٹیکٹیو ڈی کی دی ہوئی پزل کو سالف کر چکا تھا اور وہ اب فور گارڈز والے ٹیمپل کے اندر جاتا ہے اور وہاں جانے پر اسے ڈرائیگنز پلیٹ ایک سٹیشو کے ہاتھ میں مل گئی تھی اور اب جب یوچی نے ڈرائیگنز پلیٹ کو حاصل کر لیا تھا تو وہ اسے پکڑ کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک بیپن ہے لیکن اس کے لیے اتنی لڑائی کیوں اور تبھی یہاں پر اسے مارنے کے لیے وین فوریر کا ایک آدمی آ چکا تھا وہ آدمی اپنے بلیٹز کا یوز کرتے ہوئے وہاں کے سارے سٹیشوز گرا دیتا ہے لیکن وہ یوچی کو نہیں مار پاتا کیونکہ یوچی نے ڈرائیگنز پلیٹ کی ہیلپ سے اس کے سارے بلیٹ توڑ گئے تھے اور اسے بھی مار دیا تھا اور اس ملجک کو ختم کرنے کے بعد یوچی کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ سارڈ کتنی پاورفل ہے اب یوچی کو وہ سارڈ مل چکی تھی اسی لیے وہ کوئن کے پاس پیلس میں جا کر وہ سارڈ انہیں دینا جاتا تھا لیکن اسے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ شاید سارڈ ملنے کے بعد کوئن اپنے پرامس سے مکر نہ جائیں اور شاید وہ اس کے فرنڈ ڈیٹیکٹیو ڈی کو مار ہی نہ دیں لیکن وہاں جانے پر وہ یہ سن کر شاک ہو گیا تھا کہ کوئن نے ڈیٹیکٹیو ڈی کو ہٹا کر تیان جو کہ ایک مجیشن ہے اسے وہاں کا جرنل بنا دیا تھا اور اب وہ اس کو کنگ سے ملوانا بھی جاتی تھی کیونکہ کوئن چاہتی تھی کہ کنگ دیکھے کہ یہ لوگ کتنے ٹیلنٹڈ اور پاورفل ہیں اور پرانے لوگوں کی جگہ وہ انہی کو اپنے امپیریر کا ایک پارٹ بنائیں جس کے بعد ہم ان سب لوگوں کو کنگ کے سامنے دیکھ رہے تھے جہاں تیان اپنے بہت سے بازووں کا یوز کرتے کر اپنے قریب ایٹ گیٹ ایک توفان بناتا ہے جبکہ یہاں پر فائر میڈیشن نے اپنے بہت سے ویپنز کا یوز کرتے ہوئے اس کلاوڈ میں لائٹنگ پیدا گی تھی اب جیسے جیسے تیان اپنا شو دکھا رہا تھا اچانک اس کا سارا میجک اس کی کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا اور جو سٹروم یا ڈاک کلاوڈ اس نے اپنی میجک سے بنایا تھا وہ بہت بڑا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر ہر چیز ڈارک ہو گئی تھی وہ لوگ اس ساری سیچویشن سے ایک مرتبہ پریشان ہو چکے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور تب ہی ان کے سامنے ایک سٹیچو جو کہ گارڈ کا سٹیچو تھا وہ ہلنے لگا تھا اور پھر وہ سٹیچو سبھی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک ڈرائگن میں چینج ہو چکا تھا وہ ڈرائگن خصے سے چلانے کے بعد اپنے مو سے بہت ساری آگ نکالتا ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس ڈرائگن نے فائر میجیشن کو ہی اپنی فائر سے جلا کر راکھ میں بدل دیا تھا جبکہ اس کے ساتھ کا دوسرا میجیشن جو کہ ہر چیز کو ہوا میں غائب کر سکتا تھا وہ اس ڈرائگن کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہی وہاں سے غائب کر کر ہوا میں اڑا لیتا ہے لیکن وہ ڈرائگن بھی بہت ہوشیار تھا جس نے اس مجیشن کو ہوا میں سے ہی پکڑ لیا تھا اور اب ایک ہی وقت میں وہ پورا کا پورا آدمی اس ڈرائگن کے پیٹ کے اندر تھا جس کے بعد وہ ڈرائگن چلدی سے سیلنگ کو توڑتے ہوئے وہاں سے بھاگیا تھا اب یو جی یہ دیکھتے ہوئے چلدی سے ایک اور بلڈنگ تک آیا تھا کہ کوئی آدمی گارڈز کو مار رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ گارڈز کو بچانے کے لیے گارڈز تک پہنچا تھا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا تھا کہ گارڈز کو مارنے والا آدمی بلکل اس کا ہم شکل ہے اور وہ ڈبلیکیٹ آدمی یو جی کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا جبکہ یو جی کو سب میں کریمینل سمجھ کر پکڑ لیا تھا اب اس ایکسیڈنگ کے بارے میں جلدہ شلد خبر ڈیٹیکٹیو ڈی کو دی جاتی ہے اور ڈیٹیکٹیو ڈی فورن اپنے اسسٹنٹ کو ماسٹر یانسی کے پاس بھیجتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے مجیشن تھے جبکہ خود ڈیٹیکٹیو ڈی اب اپنے فرینڈ یو جی کو بچانے کے لیے جیل تک پہنچے تھے اب یہی ہم وارٹر مون کو بھی دیکھ رہے تھے جو کہ ڈیٹیکٹیو ڈی کا پیچھا کر رہی تھی پر اتے میں ہی یہاں پر ورنڈ وارئر آ گئے تھے جو کہ اس لڑکی کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ اصل میں وہ لڑکی اچھے کام کر رہی تھی ورنڈ وارئر اس لڑکی کے ایرڈ گیٹ اپنا جادو شروع کرتے ہیں جس سے وہ بچ کر بھاگنے لگی تھی لیکن تب ہی اس کے پیچھے سے اس نے ہوا میں بھیر جیسے ڈی میلز کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا جس سے وہ اب لڑنے لگ گئی تھی لیکن وہ ان ڈی میلز کو بلکل بھی نقصان نہیں پہنچا پاتی کیونکہ وہ تینوں ڈی میلز ایک دم سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور زیادہ پاورفل ہو کر اس کے پیچھے پر جاتے ہیں اور اب وہ لڑکی پڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک شرول کا یوز کرتی ہے اور اینیمز کو ایک منٹ کے لیے بلائن کر دیتی ہے اور پھر جمپ کرتے ہوئے ان پر اٹیک کرتی ہے اسے جیسے ہی اب ڈیمن کے فیسے سے وہ کپڑا اٹھایا تھا تو وہ یہ دیکھ کر شوق ہو گئی تھی کہ وہ ڈیمن کوئی اور نہیں بلکہ کوئی نہیں تھی جبکہ کوئی نے اب اپنے عجیب سے ہینٹ سے وارٹر مون کو سٹیپ کر دیا تھا وہ لڑکی اب جلدی جلدی کوئی سے بچ کر بھاگ رہی تھی جبکہ کوئی نے بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی یہاں وارٹر مون ہر چیز سے بچھتے ہوئے ایک گدام تک پہنچی تھی لیکن وہاں پر اسے چھوٹ لگنے پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور لگی لی اسے یہاں پر ڈی کے اسسٹن نے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے بچا کر وہاں سے لے گیا تھا جبکہ دوسری طرف اب ہم ونڈ وارئر کے میجیشنز کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے شہر کے لوگوں پر میجی کرنا شروع کر دیا تھا وہ لوگ سب لوگوں کی میموریز کو ایریز کرنا چاہتے تھے اور یہاں اب ہم ڈی کو دیکھ رہے تھے جس نے یوچی کو بچا لیا تھا اور اب وہ یوچی کو بتا رہے تھے کہ کوئن ضرور خطے میں ہے اب ان لوگوں کو کوئن کو ونڈ وارئر سے بچانا چاہیے جو کہ بہت بڑا اور طاقتور مجیشن ہے اور اب آخر کار وہ کوئن کو ایک سیکرٹ کیف میں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے جہاں کوئن اپنی امیجینیشن سے بات کر رہی تھی اور یہاں ان سب کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی یہ ریویل ہوا تھا کہ اصل دنیا میں جو کوئن نظر آ رہی تھی وہ کوئن نہیں بلکہ کوئن کا کوئی ڈوپلیکیٹ تھا اصل کوئن کو تو انہوں نے ہپنوٹائز کر کر یہاں پر رکھا ہوا تھا اور کوئن کے ذریعے ہی وہ ونڈ وارئر وہ سب سے بڑا ڈیمن وہاں سے بچ کر بھاگ چکا تھا یہاں ہم ڈی کے اسسٹرن کو دیکھ رہے تھے جو کہ ڈی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تھا پر یہاں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے جگہ جگہ پتھروں کی بنی ہوئی چیزوں کے پر تب ہی ایک بہت بڑا وائٹ گوریلا جمپ کرتے ہوئے اس کے پیچھا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے خاموش رہنے کو کہتا ہے اور اسسٹرن کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گوریلا اب ایک اولوین میں چینج ہو گیا تھا اور اب اسے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ ایک دریا کے اندر ہے جہاں پر فشز اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں اور یہاں وہ فش کہتی ہے کہ آپ ماسٹر یانسی سے جلدی نہیں مل سکتے کیونکہ ماسٹر یانسی سے ملنے کے لیے آپ کو یہ میجک اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے یہ کہتے ساتھ ہی وہ اولوین ختم ہو جاتا ہے اور اچانک اب وہ اسسٹنٹ دوبارہ گوریلا کی بیک پر تھا اور گوریلا اسے اس جگہ سے یعنی اس جنگل سے باہر چھوڑایا تھا جہاں پر وہ ماسٹر یانسی سے ملنے آیا تھا اور یہ دوسری طرف ہم دیٹیکٹیو ڈی کو دیکھ رہے تھے جو کہ کوئن کو بچا کر دوبارہ کیسل تک لے آیا تھا اور یہاں ہم دیٹیکٹیو ڈی کو اس کے سسٹر نے ایک پیپر دیا تھا جو پیپر اسے وائٹ گوریلا نے دیا تھا اور اس کے اکورڈنگ وہ ماسٹر یانسی کا کوئی میسج تھا اور اس طرح وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وینڈ وارئر ان پر دوبارہ اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا تھا جس حملے کے لیے اس نے انفورمیشن فائر میجیشن سیکرٹی کی تھی اور یہاں ہمیں یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ اصل میں فائر میجیشن بھی کوئن کے ساتھ نہیں تھے بلکہ وہ وینڈ وارئر کا ہی آدمی تھا اور اسی کے انفورمیشن ملنے پر وہ اب کیسل پر اٹیک کر دیتے ہیں جہاں ہمیں بلڈنگز کے پیچھے سے ایک بہت ہی بڑا خوفناک بہت سالی آئیز والا مونسٹر نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے سامنے ہر چیز چھوٹی لگ رہی تھی سب ہی سولجرز مل کر جلدی جلدی اس پر اٹیک کر رہے تھے لیکن کسی بھی اٹیک کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا دیتیکٹیو ڈی سب کو خاموش ہو کر وہ میجیکل سپیلز پڑھنے کو کہتے ہیں جو مانسٹر یانسی نے دیتیکٹیو کی اسسٹنٹ کے ہاتھ بجھوائے تھے اور ان سپیلز کو پڑھنے سے اب بہت سے ٹریز وہاں پر اگنے لگے تھے اور ان ٹریز نے ڈیمن کے میجیک کو کم کر دیا تھا لیکن اس کو ہرانے کے بعد بھی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی چونکہ پیچھے سے وینڈ واریئر کے باقی لوگوں نے ان کے کیسل پر اٹیک کر دیا تھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے سولجرز کو ہرا گئے تھے دیتیکٹیو ڈی یہاں پر بہت ہی ہوشاری سے کام لیتے ہیں اور سب کو پلان بی یوز کرنے کا کہتے ہیں جس کے لیے ان کا ایسسٹنٹ ایک بہت بڑی بیل بچاتا ہے اور ہم بہت سارے گھوڑوں پر سوار سولجرز کو کیسل کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ سولجرز وینڈ واریئر کے لوگوں پر اٹیک کر پاتے ہیں ہم وینڈ واریئر کو خود ہی بلڈنگ کے روف ٹاپ پر کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں سے وہ اپنا خاص میجیک شروع کرتے ہیں جس کی بچہ سے سارے کے سارے سولجرز ایک ہی ٹائم میں ہیپنوٹائز ہو گئے تھے ان کو فیل ہو رہا تھا کہ جہاں پر وہ جانے لگے ہیں وہاں سے ایک بہت بڑا مونسٹر پہنے نکل رہا ہے اور وینڈ واریئر کے لوگ ان سولجرز پر جن ایروز سے اٹیک کر رہے تھے سولجرز کو وہ ایروز کوئی نہ کوئی کریچر لگ رہے تھے اور اسی بچہ سے وہ سارے کے سارے سولجرز ہار جاتے ہیں اور دیٹیکٹیو ڈی ان ساری چیزوں سے پریشان ہوتے ہوئے جلدی سے ڈرائگنز بلیڈ کو لے کر گراؤن میں آئے تھے اور اس ڈرائگنز بلیڈ نے کچھ ہی سیکنڈز میں وینڈ واریئر کا سارا کا سارا میچے ختم کر دیا تھا اور یہاں ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ سارے فوجی بھی ابھی تک بلکل ٹھیک تھے اور وینڈ واریئر کا میچے ختم ہونے سے سارے سولجرز ری یونائٹ کر جاتے ہیں یہاں دیٹیکٹیو ڈی وینڈ واریئر سے کہتے ہیں کہ تم ہار مان جاؤ لیکن وہ تو ہار ماننے والا بلکل نہیں تھا کیونکہ اسی دوران اس کے ایک آدمی نے اب دیٹیکٹیو ڈی کے ہی پاہوں میں رسی ڈرگ انہیں ہوا میں الٹا لٹکا دیا تھا جبکہ دوسری طرف ان کے باقی ساتھی اب مونسٹر میں چینج ہوتے ہوئے سولجرز پر اٹیک کر رہے تھے یہاں دیٹیکٹیو ڈی کا جو ویپن نیچے گر گیا تھا ان کا ایسسٹن جلدی سے وہ ویپن اٹھاتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتا ہے اور اسے پہلے کہ وہ بھاگ پاتا وینڈ واریئر اپنا میجک دوبارہ شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے اب دوبارہ بہت بڑا مونسٹر وہی پیچھے سے اپیر ہوتا ہے جس نے دیٹیکٹیو ڈی کو کسی ڈال کی طرح اپنے ہاتھ میں الٹا پکڑا ہوا تھا وہ دیٹیکٹیو ڈی کو کھانے ہی والا تھا پر یوچی یہاں پر اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنی میجکل بلیڈ سے اب ہوا میں اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ روپس ٹو جاتی ہیں جس سے دیٹیکٹیو ڈی ہوا میں لٹکے ہوئے تھے یہاں دیٹیکٹیو ڈی کا ایسسٹن جلدی سے ڈریکن سارڈ کو یوچی کی طرف پھینکتا ہے لیکن یوچی اسے پکڑ ہی نہیں پاتا کیونکہ درمیان میں ایک ڈریکن نے آگر اس سارڈ کو کیچ کر لیا تھا اور اب وہ سارڈ وینڈ وارئر کو مل چکی تھی جبکہ ڈی کے ایسسٹن کو وینڈ وارئر کے ڈریکنز مارنے والے تھے اور یہاں پر اس کو بچانے کے لیے وارٹر مون کی انٹری ہوئی تھی جبکہ سارڈ کو وینڈ وارئر کے ہاتھ میں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے جلد وہ جیت چکا ہے لیکن اس کی جیت کا جشن کافی تھوڑا ہی تھا کیونکہ اس وقت اس وائٹ گوریلا نے انٹری کی تھی جو وائٹ گوریلا ٹی کے ایسسٹن کو ماسٹر یانسی کے گھر پر ملا تھا اور یہاں ہمیں پتہ چلا تھا کہ ماسٹر یانسی سب لوگوں کو بچانے کے لیے آگئے تھے اور انہوں نے ہوا میں اڑتے ہوئے ڈیمن سے وہ سارڈ کیچ کر لی تھی یہ دیکھ کر وینڈ وارئر کو پہنچتا خصایا تھا اسی لیے اس نے اپنے ایک بہت پڑے ڈریکن سے ماسٹر یانسی پر اٹیک کروا دیا تھا اور وہ ڈیمن اپنے مو سے عجیب سے ٹینٹیکل والا ایک اوبچیکٹ نکال کر ماسٹر یانسی پر اٹیک کر رہا تھا جہاں ماسٹر یانسی اور ان کا گوریلا اس ٹینٹیکل سے بلکل چھپ گئے تھے لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ کچھ ہی سیکنڈ میں اس ڈیمن کے وہ ٹینٹیکلز جو کہ یانسی کو مارنے والے تھے وہ الڈا ڈیمن پر ہی اٹیک کر دیتے ہیں جس اٹیک سے وہ ڈیمن بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اب اپنی باڈی کی وہ ساری آئیز جو کہ اس کی باڈی میں جگہ جگہ کافی بیانک نظر آ رہی تھی ان کو نکالتے ہوئے ماسٹر یانسی پر اٹیک کرتا ہے جہاں ان کی طرف جاتے ہی وہ ساری کے ساری آئیز کسی ببل کی طرح ملٹ ہو گئی تھی اور انہوں نے ماسٹر یانسی کو اپنے اندر چھپا لیا تھا پر اصل میں ماسٹر یانسی ان آئیز کی کور کے اندر نہیں تھے کیونکہ اب ہم ماسٹر یانسی کو اس ڈرائگن کے اوپر ہی دیکھ رہے تھے جہاں وہ گریلا غصے سے اس ڈرائگن کے کان میں زور کی آواز دیتا ہے جس سے وہ ڈرائگن مہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور اب ماسٹر یانسی وینڈ واریئر کے پاس جاتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ لڑائی میں کچھ بھی نہیں رکھا لیکن وینڈ واریئر ان کی بات سننے والا کہاں تھا وہ دوبارہ اپنا میجک کرتا ہے اور ماسٹر یانسی کے پورے فیس پر ایک عجیب ہیلمٹ باندھ دیتا ہے جس سے نکلنا شاید ان کو مشکل ہو رہا تھا لیکن ان کے ساتھ ساتھ وینڈ واریئر کا یہ ہیلمٹ وینڈ واریئر کے ہی مو پر بھی آ گیا تھا اور اسی ہیلمٹ نے ٹائٹ ہوتے ہوئے وینڈ واریئر کی جان لے لی تھی وہ بڑا سا ہیلمٹ اب ماسٹر یانسی کے فیس پر رہ گیا تھا جسے وہ بہت آسانی سے ڈرائگنز بلیڈ کے ذریعے اپنے مو سے ختم کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ ڈرائگنز بلیڈ دوبارہ ڈیریکٹیو دی کو دیتے ہیں اور خود وہ رسپیکٹ میں نیچے جھگ گئے تھے جس کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو گئی تھی